ہیلو ایوریون آج کا ہمارا پاتھ ہے سڑک سورکشا سڑک سورکشا کسے کہتے ہیں یہ ایک ہم چھوٹی سی کہانے کے مادھیم سے اسے سما سکتے ہیں اس کہانی میں راجو اور ارون دونوں میتر ہیں دونوں ایک سائبر کیفے میں چاہتے ہیں اور وہاں پر ایک ویڈیو گیم کھیلتے ہیں راجو تیج گتی سے گاڑی چلاتا ہے اور ویجائی ہو جاتا ہے راجو کو اصلی میں کار چلانے کا بہت شوق ہے لیکن اس کے پاپا اسے منع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ ابھی بہت چھوٹے ہو اس لئے وہاں پاپا کی بات کو صحیح بتاتا ہے کہ اسے کار نہیں چلانی چاہیے راجو ترک دیتا ہے کہ میرے انکل کا بیٹا تیرہ وشکہ ہے اور وہے کار چلاتا ہے کنتو ڈرائیور کی بگل میں بیٹھ کر چلاتا ہے ارون نے کہا ڈرائیور کے ساتھ بیٹھ کر تم بھی کار ڈرائیور کر سکتے ہو تم چاہو تو ہمارے ڈرائیور سے کار سیکھ سکتے ہو راجو کے پاپا پندرہ دن کے لئے باہر گئے ہوئے ہیں اس لئے اسے ارون کا یہ وچار اچھا لگتا ہے اور ارون راجو دونوں ہی ارون کے درائیور کے ساتھ کار چلانا سیکھتے ہیں ڈرائیور نے پہلے انہیں کار کے الگ الگ پرجوں کے بارے میں بتایا اور انہیں پاس بٹھا کر کے ان پرجوں کے پریوگ بتائے کنٹو انہیں کبھی اکیلے کار نہیں چلانے دی اور انہیں کیول کار سٹیرنگ چلانے تک ہی سمیت رکھا پوری طرح کار چلانے کے لئے کار ان کے ہاتھوں میں نہیں دی راجو نے اپنے گھر کار سیکھنے کی بات نہیں بتائی تھی اور اگلے دن رویوار تھا چھٹی تھی اور ان کی گرمی کی چھٹیاں بھی سماپت ہو گئی تھی کارویند کا کار ڈیور اس دن نہیں آیا تھا راجو نراش ہو گیا تو ارویند سے کہتا ہے کہ چلو کار اکیلے ہی چلا لیتی ہیں ارویند نے ترک دیتے ہوئے کہا کہ ہمیں کار نہیں چلانے چاہیے لیکن راجو کی اداسی دیکھ کر کے بھے مان جاتا ہے اور پاس ہی سرویس لون میں کار سلانے لگتی ہیں ارویند کار چلا رہا تھا اور بہت خوش تھا اور بھے تیج گتی سے کار چلانے لگ جاتا ہے وہاں پر کچھ لوگ سیر کر رہے ہوتے ہیں دو ویکتی سڑک کے بیچ میں چل رہے تھے سر نہیں ہٹا اور ویند ہورن دینا پھول گیا اور بریک پر پیر رکھنے کی جگہ پر اس نے ایکسیلیرٹر پر پیر رکھ دیا کار کی سپیڈ کم ہونے کی بجائے بڑھ گئی اور گھبرہت کے کارن اس ویکتے کو ٹکا لگی وہ گر پڑا اور اس کی کمر کی ہڈے ٹوٹ گئی ادھر کار کا سنتولن بگڑا اور وہے ڈیوائیڈر سے ٹکرا کر کے روک گئی لوگوں نے درگھٹنا کی سوچنا پولیس کو دی پولیس دونوں کو تھانے میں لے گئی دونوں کے گھر والے آ کر کے انہیں چھڑا کر لے گئے دونوں بہت گھبرا گئے تھے دونوں نے بالگ ہونے تک کبھی بھی کار نہیں چلانے کا فائدہ کیا اس کہانی سے شکشہ ملتی ہے کہ ہمیں ان باتوں کو بھی جاننا چاہیے جن سے سڑک درگھٹنا کو ہم روک سکیں اور سڑک کے نیموں کا پرچار کرنا چاہیے چھوٹے بچوں کو گاڑی چلانے کی انمتی نہیں دینی چاہیے سڑک سرکشہ کے نیموں کا اُلنگن کرنے والوں کو سمجھداری سے سمجھانا چاہیے گاڑی کی دیکھ بھال کرنی چاہیے اور صدا ہی کم گتی پر گاڑی چلانے چاہیے سیکھنے والے لوگوں کو کسی کے ساتھ ہی گاڑی سیکھنی چاہیے کبھی بھی انہیں اکیلے گاڑی نہیں سیکھنی چاہیے اگر دو پئیہ باہن کا پریوک کر رہے ہیں تو ہیلمٹ جرور لگانا چاہیے یہ ہے سڑک سرکشہ کے نیموں کا ہم پالن نہیں کرتے ہیں تو ہمارا جیون خطرے میں آ سکتا ہے اور کسی بھی پرکار کی سڑک درگھٹنا ہو سکتی ہے سڑک سرکشہ کے نیموں کے ابحاؤ میں ہی پرتی دھن نہ جانے کتنے لوگ ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں اپنی جان سے اور گتی کی کارن صرف دوستوں کو دکھانے کے لیے گتی جو بناتے ہیں بائیک کی گاڑی کی اس کے کارن ان کے پورے پریوار پر کیا ایفیکٹ آتا ہے جب وہ چلے جاتے ہیں یا ان کی درگھٹنا میں مردیو ہو جاتی ہے وہ یہ نہیں سوچتے ہیں یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ دونوں پکے مطر ہیں اور کھیل کھیل میں کار چلانے میں روچی رکھتے ہیں گھر والوں کو بھی نہ بتائے ایسا کام کرتے ہیں اور ایک ویکتی کی جان پر بن جاتی ہے موسیقی